ڈلی کے جہانگیر پوری میں اوید اتکرمڑ پر دو ہفتے تک بلڈوزر نہیں چلے گا سپریم کورٹ نے اگلی سنوائی تک یتھاستیتی برقرار رکھنے کا نردیش دیا ہے دو ہفتے بعد معاملے کی اگلی سنوائی ہوگی سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ پورے دیش میں ڈیملیشن پر روک نہیں لگا سکتے ہیں وہیں جہانگیر پوری معاملے پر سیاست فل لون ہو رہی ہے یہ پانچ تصویر ہے آپ کے سامنے جس میں پہلی تصویر آٹھ دیش کی سربوچ عدالت کے چوکھٹ پر جب یہ پورا معاملہ پہچا تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ابھی بلڈوزر نہیں چلے گا اس کے بعد دوسری تصویر پریشان نشانے پر جو ہے آپ سنکھیا کہ یہ جمعیت علیمہ کا کہہ رہا ہے جہانگیر پوری پر چپے چپے پر سرکشہ وغستہ ہے اور دو ہفتے بعد اب معاملے کی اگلی سنوائی سپریم کورٹ میں ہوگی روک صرف ڈلی کے لیے ہے کیونکہ اتر پردیش میں بھی بلڈوزر کا ہی چمتکار ہم نے چھنابوں میں بھی دیکھا اور چھناب کے بعد بھی بابا کا بلڈوزر فلان چل رہا ہے لیکن اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم صرف ڈلی کے لیے یہ روک دے رہے ہیں پورے دیش کے لیے رہی جہانگیر پوری پہنچے کانگریس نیتاؤں کو پولیس نے روکا ہے اور رہنسہ پیرتوں سے ملاقات کرنے یہ کانگریس نیتا پہنچے تھے جہانگیر پوری میں کانگریسی نیتاؤں کو روکا گیا ڈلی پولیس نے کانگریسی نیتاؤں کو روک دیا ہے ہنسہ پیرتوں سے ملنے گئے ہوئے تھے کانگریس کے یہ تمام نیتا میں ڈیلیگیشن پہنچا تھا لیکن پولیس نے روک دیا ہے کل اے آئی ایم آئی ایم چیپ اسید الدین اویسی بھی دیر رات پہنچے لیکن انہیں بھی روک دیا گیا لیکن انہیں جاتے جاتے کہا کہ میں پھر آؤں گا مجھے روکا گیا لیکن آج کانگریس کے نیتا پہنچے ہیں انہیں بھی روکا گیا کیونکہ اس پورے مسئلے پر ہم فلان سیاست دیکھ رہے ہیں کانگریس لگتار بی جے پی کو گیر رہی ہے آم آدمی پارٹی سرکار پر بھی زوال کرے کیے کہیں آم آدمی پارٹی کی اور سے منی سے سعودیہ نے کہا کہ بی جے پی کی اور سے سب کچھ کرا جارا آج اے مہکن کو آپ دیکھ رہے ہوں گے پی سی سی چیف ہیں دلی کے ان کو روک دیا گیا یہ تصویر ہے آپ دیکھیں آج اے مہکن کو آپ دیکھیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں سنوائیں گے بھی آپ کو کیا کچھ آج اے مہکن نے کہا یہ تمام ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچے تھے جو اس حمسہ میں پیڑے تھے تو آج اے مہکن کو آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آج اے مہکن کے ساتھ ان کے ساتھ باکی کانگری سے نیتا بھی پچے ہیں تو کیا کچھ کیا رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنوا رہے ہیں دیختیاب ہے دیختیاب دیغ tulee دیืوری بردیوب دیگیا ہے دیگا شکریہ دیگا جو میرے جو él rotary مزین محبے Down تا جہانگیر پوری میں جو MCD کی کاریوہی رہی ہے اس پر وپکش جس پرکار کی راجنیتی کر رہی ہے وہ اپنے آپ میں چنتاجنک اور دکھت ہے اور وپکش ہر وشہ کو دھرم کے چشمے سے دیکھنے کا پریتن کرتی ہے ہر وشہ کو ہندو اور مسلمان میں بانٹ کر کے کہیں نہ کہیں تشتی کرن کی راجنیتی اور ووٹ بینک کی راجنیتی کرنے کا پریاز کرتی ہے جو اچھت نہیں ہے کانون سموت کاریوہی کی گئی ہے ویدھانک کاریوہی کی گئی ہے پورا وشہ کوٹ میں بھی ہے اس وشہ پر اس پرکار کی راجنیتی کرنا بلکل دکھد چنتاجنک ہے وپکش لگاتار انیک ورشوں سے اسی پرکار کی راجنیتی باٹنے والی راجنیتی اور اپنے راجنیتی روٹی سیکنے والی راجنیتی کر رہی اگر بلڈوزر انصاف کرے گا تو پھر کوٹ کو بند کرنا چاہیے عدلیہ کو بند کر دینا چاہیے یہ رول آف لا کا کمپلیٹ بلیٹن وائلیشن ہے آپ کیسے کوٹ کے معاملات میں مداخلت کریں گے آپ ہوتے کونے کسی کو کرمنل خرار دینے والے آپ کی ناہلی کی وجہ سے جلوس نکلتا ہے بغیر پرمیشن کے تو کتنوں کو آپ نے ان کے گھر پر بلڈوزر چلایا اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسجد کے سامنے جو الیگل کنسکشن تھا اس کو تو آپ نے توڑ دیا جو مندر کے سامنے بھی ہے مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اب اس سے بڑھ کر جانبداری اور بائسنس کیا دیکھے گا تو کلیکٹیو پنشمنٹ ایک ہی فرخے کے ایک ہی مذہب کے لوگوں کو بی جے پی اور آپ پارٹی دی رہی ہے آپ پارٹی ملوپس ہے اس میں میں تو یہی کہوں گا اگر کر رہا ہے عویدھ لوگوں کو ہٹانے کا کام تھی یہ قانون کا کام ہے اس کی تاریف ہونی چاہیے عویدھ سی جیسے لوگ کو تو ہر چیز میں ہندو اور مشلمان آتا ہے کیونکہ یہ تو جنہ کے ڈی ای نے کے لوگ ہیں اور جن کے اندر میں شریعت قانون جنہ کے ڈی ای نے بیٹھ جائے گا تو ان کو تو جاکی رہی بھابنا جیسی پربو مورت دن دیکھی دن تیسی یعنی وویشی کا دھیان کیول ہندو مسلمان پہ رہتا ہے اسی لیے وہ آروپ لگا رہے ہیں اور جہاں تک سوال ہے کچھ لوگوں کی پرابلم کیا ہوئی ہے کہ کچھ لوگ لگاتار دیش کے سوہاد کے تانے بانے کو کیسے چھن بھنے کرو کیسے اس کو نقصان پہنچاؤ کیسے دیش کے ترقی کو روکو کیسے دیش کے شانتی اور سوہاد کے ماحول کو خراب کرو اس کام میں لگے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیڈکوارٹر پہ بلڈوزر چلا دو لفنگوں کے ہیڈکوارٹر پہ بلڈوزر چل جائے گا جتنا گنڈے ہی ہو رہی ہے دیش میں اس کے ہیڈکوارٹر پہ اپنے آپ بلڈوزر چل جائے گا اور جب یہ بات کرتے ہیں تو آج میں سن رہا تھا رہنگیاں کی بات کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے سامنے دو سوال کھڑے کرنا چاہتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ پچھلے آٹھ سال میں بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش بھر میں سب سے زیادہ بانگلہ دیشیوں اور رہنگیاں کو کیوں بس آیا پچھلے آٹھ سال میں انہوں نے سب سے زیادہ بانگلہ دیشی اور رہنگیاں کو پناہ دیئے دیش میں سب سے زیادہ لوگ بس آئیں